دوستو آدھ آپ پس منظر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں اجاد بخاری اور آج ہم آپ کو جو خبر دکھا رہے ہیں وہ ہے پوائنٹس سے جہاں پہ ڈوموسائل سیٹیفیکیٹس کا لوگوں میں ہورڈ مچی ہے اور لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے اسے بنانا ہے کہیں جگہوں پہ گاؤں میں دودھ دراز کے جو لوگ ہیں انہیں ایجنٹس لوٹ رہے ہیں اور کہیں جگہوں پہ فوٹو سٹیٹ کی دکانوں پہ اگر چار پیج کرنا ہے تو دس پیج کروائے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کی کمپلیٹ جانکاری آج تاصلدار حویلی نے بتائی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ انجم بشیر خان خٹک صاحب آپ تاصلدار حویلی آئے ہیں اور یہ کافی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں لگا تھا ڈوموسائل سیٹیفیکیٹ بنایا جا رہے ہیں تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک بینگل لوکل آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ایک دم سے اتنے بڑے کام میں انوالب ہونا اور جلدی سے لوگوں کو سیٹیفیکیٹ بھی دینی کیا مانتے ہیں آپ اور آپ کیسا لگ رہے آپ کو کہ کس طریقے سے آپ اس کام کو سر انجام دیں گے شکریہ پہلے تو ہمارے لیے ایک ہی چیلنج ہے کیونکہ سارے لوگ اس طرح میں اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویکنسیز نکلی ہیں ایڈوٹائزمنٹ ہوئی ہیں ویکنسیز کی تو اس لیے ہم نے بیسکلی یہ ڈو فورڈ بنایا ہے ایک تو ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہفتے میں دو دن ہم کیمپس لگائیں گے کل بھی جیسے دڑھا دلیا میں مارے کیمپ ہوا اور کل اب شین دڑھا پٹوار ہلکا میں وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طریقے سے ہم کیمپس لگا رہے ہیں ہم دو دن ہمیں پہ جا کے پٹوار ہلکا میں ویلیجز میں جا گے اور باقی آفیس میں ہی چار دن ہم رہے گے اور اس کو ہم کر رہے ہیں ایک بار فوٹنگ پہ اس کو کر لے کے ہم یہ کام کر رہے ہیں بس میری اس میں ایک ریکویسٹ ہے کہ لوگ اپنے کاؤں میں اپنے گھر میں رہے ہیں شام کو ہم پورا سکیڈیول نوٹیفائی کر دیں گے کس کس ویلیج میں کام ہونے جا رہے ہیں وہیں کام کی وینیو پہ آئیں اور اپنے ڈامیسر بنوالیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بہت سمپل ہے ایک کاف اپلیکیشن فارم بھریے اس کے پاس ریشن کارٹ اپنا سٹیٹ سبجیک جو ہے جو پی آر سی ہے اس کی فوٹو کوپی ریشن کارٹ کی فوٹو کوپی اور آدھار کارٹ سمپل یہ تین چیزیں لگائیں بھر کے لے آئیں اس میں وہ کچھ نہیں کرنا ہے ہاں جس کے پاس ریشن کا یہ سٹیٹ سبجیک نہیں ہے پی آر سی کا نہیں بنا ہے کسی بچے کا وہ اپنے پیرنٹ کا لگا سکتا ہے پی آر سی اگر کسی پیرنٹ کا بھی نہیں ہے وہ سمپل ہی ریپورٹ کروا لے اپنے پٹواری آلکا سے بچے کے لیے ہم برچ سیٹیفیکٹ ساتھ لیتے ہیں برچ سیٹیفیکٹ اور پیرنٹ کی پی آر سی ہے اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے اور میری یہ ریکویسٹ بھی رہے کسی کو پیسے مت دیجئے بیس روپے فی ہے پی ایس جیے میں بس وہ بیس روپے فی دینی ہے فائل خود سے بنوائیے لے کے آئیے اور اگر کوئی بھی پیسے مانگتا ہے کوئی ڈاؤکس نہیں ہے ایسے لوگ ہیں ان سے بچی ہیں آپ ڈریکلی مجھ سے بات کیجئے سر اس سے پہلے جو کیمپ تھے وہ نیابت لیول پہ تھے لیکن کیا آپ کا کوئی ایسا پلان ہے کیونکہ اگر یہ بلیجیز لیول پہ ہوں تو یہ زیادہ افیکٹیو ہوں گے اور اس طرح سے آپ کی ڈیڈیکیٹیو ٹیم جو ہے وہ ورک کر رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے لیکن جس ڈیڈیکیشن سے آپ لوگ کام کر رہے ہو اس سے یہ لگ رہا ہے تو کیا ایسا بھی کوئی پلان ہے آپ کا جی ہم نے نیابت لیول پہ کل کیمپ رکھا تھا اس میں ہمیں ایک چیز دیکھی کہ دو ہم نے 1400 سیٹیفکٹس ایشو کی ہے اور ابھی بھی بہت ساری پرنڈنگ فائلز رہ گئی ہیں تو ہمیں لگا کہ نیابت لیول پہ بہت زیادہ ہمارے پاس اپلیکیشنز آ رہی ہیں اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے اب نیکسٹ اب ہم رات شام کو نوٹیفائی کر دیں گے اس میں ہم دو دو تین تین ویلیجز کو کلپ کریں گے ایک نیابت میں چارچر پانچ پنچ کیمپس ہوں گے تاکہ ہم جتنا ہو سکے جاکے دور سٹیپ ہم پہنچے پبلک کے پبلک ڈیلیوری کو لوگوں کے پاس پہنچ جائیں یہ ہم کوشش کر رہے ہیں شام کو نوٹیفائی کر دیں گے اور ہر نیابت میں چارچر پانچ پنچ کیمپس ہوں گے اور تاکہ لوگوں کا رش بھی نہ ہو اور کوویڈ کو دیکھتے ہوئے سوشل دسٹنسی بھی مینٹین رکھی جاسکے سر اکرز میں بلکل شارٹ کارٹ طریقے سے اگر بتایا جائے تو اس میں اگر آپ کو یہ بنانی ہے دومسائل سیٹیفکیٹ اور اس میں ہم ایک چاہیے آدار کارٹ راشن کارڈ اگر سپوز کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا اسی کا اگر پی آر سی نہیں بنا ہوا وہ سمپلی یہ ہے کہ اس کے پیرنٹ کا پی آر سی ہوگا اور اپنا برچ سیٹیفکیٹ لگائے اگر اس کے پیرنٹ کا بھی نہیں ہے وہ سمپلی ریشن کارڈ لے کے آجائے اور ہم بنائیں گے ایک پٹواری سے سمپل ریپورٹ لینی ہے کوئی نکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اور چیز فالت ہوگی جہاں ملوم ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو خطک صاحب پہلی ملاقات پس منظر نیوز کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا بیزی شڈیول میں ہمارے ساتھ بات کی تو آپ کو یہ بھی بتا دیں تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل جو اس کا کیمپ ہے اس ڈوموسائل سیٹیفکیٹس کا وہ وہاں پہ شیندرہ پڑھوار خانوں میں لگایا جا رہا ہے آپ وہاں پہ تشریف لائیں اور اس کے علاوہ جو دیگر ڈیٹس ہیں وہ بھی جلد ہی جو ہے تحصیلدار حویلی نے آج بس منظر نیوز سے بتایا کہ وہ بھی ویلاؤنس کی جائیں گی ہم جگہ جگہ پہ ایسے کیمپس کریں گے اور دفتر کا جو کام ہے یہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی سفرنا ہو جو لوگ دفتر سے بناتے ہیں کہیں سے بناتے تھا کہ ایک دن ان کے لئے بھی رکھا جائے اور ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا جائے آج یہ ان کے اس انٹرویو سے اور جس طریقے سے ان کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم لگی تھی اس سے یہ لگتا ہے کہ ایسے آفیسر اگر کام کریں تو یقیناً ملک کا ایریے کا اور ان کے ان ماں باپ کو سلام ہے جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے پہنچاتے ہیں یقیناً ایسے لوگوں کو سلیوٹ کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے کوئی کمپلینٹ ہے تو آپ کا ہماری کومنٹ باکس میں جائیے اور ہمیں کمپلینٹ ضرور کیجئے کل آپ کے ساتھ کسی نئے بودے کے ساتھ پھر سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا کیا